بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کیبستی ہے علاقہ ہے لوگوں کے گھر تو روشن ہے مگر نہیں تو خدا کا گھر یعنی بہت زیادہ اس میں روشنی نہیں ہے یا کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ بلکل اندھیرہ ہے اور وہاں روشنی کا کوئی احتمام نہیں کیا جا رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی مسجد میں ایک چراغ روشن کرتا ہے وہ دور تھا چراغوں کا آج بہت سی لائٹیں ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں میں لائٹس لگائیں فرماتے ہیں جو شخص کسی مسجد میں ایک چراغ روشن کرتا ہے جب تک وہ چراغ مسجد میں روشنی کرتا رہتا ہے فرشتے اور حاملانِ ارش اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جی ہاں اگر مسجد میں روشنی کا انتظام ہم کر رہے ہیں آپ نے ایک بلب لگایا ایک ٹیوب لائٹ لگائی جب تک اس کی روشنی رہے گی فرشتے آپ کے لیے استغفار کرتے رہیں گے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں بھی ہوں اگر دیکھیں کہ مسجد میں بلب کی ضرورت ہے یعنی روشنی کی ضرورت ہے کسی بھی طرح سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جیب سے یہ نہ کی چندہ لگایا جائے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اگر ہم کر سکتے ہیں تو اپنی جیب سے خدا کا گھر ہے اس کو روشن کریں اندھیرے میں نہ چھوڑیں السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد تعمیر کروانے کے بہت زیادہ ثواب ہیں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے مسجد تعمیر کی ہو اگرچہ وہ پرندے کے گھوزلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو یعنی مسجد بن رہی ہے اس میں اگر آپ کا تھوڑا سا بھی حصہ اگر لگ رہا تھے امام کیا فرماتے ہیں جس شخص نے مسجد کی تعمیر کی ہو اگرچہ پرندے کے گھوزلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو خداوند عالم اس کے لیے جنت میں ایک گھر عطا کرے گا دیکھ رہے ہیں آپ ثواب اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب خدا اہل زمین کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے یقیران گناہوں کی بینا پر جب عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے اگر لوگ ایک دوسرے سے محبت نہ کرتے مسجد کو آباد نہ کرتے اور سہرخیز افراد استغفار اور طلب مغفرت نہ کرتے تو میں حتمن عذاب نازل کرتا تو ایک طرف مسجد بنانے کا یہ سواب ہے وہیں دوسری طرف اس کو آباد رکھنے مسجد میں آنے جانے استغفار نماز وغیرہ کرنے سے اللہ اپنے عذاب کو بھی روک لیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ